اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے ریعت بارہ یونیورسٹی ان کلائبریشن ویچ سبر ایجوکیشن جولائے ہیں آپ کے لیے امید دوہزار اکیس جو ہونے جا رہا ہے پندرہ جولائی کو ویلکن ہائر سکنڈری سکول سوپور میں تو آئیے اور اپنے بچوں کا داخلہ کروائیے اور سکولرشپس کا فائدہ اٹھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کشمیل گراؤن پر اردو خبر نمہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل بٹ آج کا تازہ اردو خبر نمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر کل سے براملہ بانیحال ریل خدمات کی مکمل بحالی کا فیصلہ سری نگر کا مظاہری شہدہ سیل حفاظتی اہلیکاروں کی اضافی تعداد تائنات زلا پونچ میں گاڑی لوٹک کرخائی میں جاگری ایک از جان دوسرا زخمی اور امیر میدان ڈورا کی مقامی لوگوں نے سڑک کی خستہالی کو لے کر کیا احتجاج اب ان خبروں کی تفصیل ریلوے حکام نے منگل کو براملہ بانیحال ریل خدمات پوری طرح بحال کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس فیصلے کا اطلاق کل یعنی بدھ سے ہوگا سرکاری زرائے نے بتایا کہ کل سے باراملہ بانیحال ریل خدمات کو مکمل طور بحال کیا جائے گا اور اس کے علاوہ باراملہ سے تین بج کر دس منٹ پر ایک اضافی ریل گاڑی کو بھی چلایا جائے گا انہوں نے کہا کہ موجودہ ریل خدمات کو بانیحال سے باراملہ تک بڑھایا دیا گیا ہے اور ٹرین صبح آٹھ بجے باراملہ سے روانہ ہوگی وہی ڈوگرہ فورسز کے ہاتھوں تیرہ جولائی انیس سو اکتھر کو جانباہک بائیس افراد کی یاد منانے کے لیے لوگوں کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے حکام نے منگل کو یہاں کے پرانے شہر میں واقعہ شہید کے قبرستان کو سیل کر دیا اطلاعات میں حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ نواتا کے قریب خوجہ بازار میں واقعہی خوجہ نقشبندی صاحب کے استانی آلیہ کے اندر مزاری شہدہ کے داخلہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور کسی کو بھی اندر جانے سے روکنے کے لیے علاقے کے اطراف میں سیکیورٹی فورسز کو تائنات کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے انیس سو اکتر کے شہدہوں کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے مزاری شہدہ جانے کی اجازت کے لیے سری نگر جلا ماجسٹریٹ سے درخواست دی تھی لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی جمہور کشمیر میں شخصی راج کے خلاف احتجاج کرنے والے بائیس افراد کو انیس سو اکتر میں آج ہی کے دن اس وقت دوگرا فورسز نے جہاں باگ کر دیا جب وہ سینڈرل جیل کے باہر احتجاج کر رہے تھے ریاست جمہور کشمیر میں تیرہ جولائی کو عام سرکاری تحتیل رہتی تھی ہا اور ہر سال اس دن ایک عظیم و شان سرکاری تقریب منعقد کی جاتی تھی جہاں وزیرالہ یا گورنر مہمان خصوصی ہوتے تھے دفعہ تین سو ستر کو منصوب کرنے اور ریاست جمہور کشمیر کو دو مرکزی علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد دوہزار بیس میں نئی سرکاری میں چھٹی بھی منصوب کر دی گئی السلام علیکم میں ادنان شبیر ریاد بارہ یونیورسٹی ان کولائبریشن سبر ایڈکیشن سرویسز لائے ہیں آپ کے لئے ہنڈر پسنٹ سکولرشپ میلا آپ کی شہر نورت کشمیر میں آپ آئیے اپنی بچے کے ساتھ ہنڈر پسنٹ سکولرشپ کا فائدہ اٹھائیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آپ کے لئے کچھ گفت باؤچرز اور ہیمپرز بھی ہے جس کا فائدہ وہاں آکے اٹھا سکتے ہیں پندرہ جولئی ویلکن ہائر سیکنڈری سوپور آئیے اور ریاد بارہ کے ساتھ جھوڑ جائے ریاد بارہ یونیورسٹی بیس ٹیوچر بھی ناظرین اکرام وحید جمعہ کشمیر کے زلہ پوچ کے کوئیون علاقے میں منگل کے روز ایک ستارہ سالہ نوجوان جانبہک اور ایک اور نوجوان اس وقت زکمی ہوا جب وہ ٹپر گاڑی جس میں وہ سوار تھے جو کہ ایک گہری کھائی میں جاگری ہے زرائے کے مطابق آج آلہ صبح مذکرہ گاڑی پوچ سے مینڈر جا رہی تھی اور یہ ڈریور کے کابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جاگری ہے گاڑی کا ڈریور ستارہ سالہ محبت علی ولد عظیم چاجلہ موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ ایک اور نوجوان پچیس سالہ انسار آمد ولد فاروق آمد چاجلہ زکمی ہو گئے زکمی نوجوانوں کو ریسکیو اعلی کاروں نے ڈسٹک اسپطال پوچ منتقل کر دیا گیا اور اس نے بتایا کہ واقعے کے سلسلے میں کیس درج کر لیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام وہی میر میدانی ڈورو کے مقامی لوگوں نے سڑک کی خستہالی کو لے کر احتجاج کیا ہے احتجاجی لوگوں نے الزام آئد کیا ہے کہ علاقے سے گزرنے والی سڑک پر گزشتہ آٹھ سال سے میکڈم نہیں بچھایا گیا ہے جس کے بائیس لوگوں میں مشکلات درپیش آ رہے ہیں درج ہوگا خور پر شکاکتی درج ہوگا ٹھائے ہیں درج ہوگا ٹھائے ہیں درج ہوگاً چ같ے مال مشکلات دی باغ دکھکے کے مان وardoین زندمر بن ب productions درج ہوگا جسسے تک پر جد وٹ پارکا شایخت پوٹ kickachi Diaz vs Daihazi جسسے تک پارک رم vamp ع علی وقت بنسبت توپ جسسے تک شعرت غلز حر سیکنڈی تک prof بت família و Komm alright ک repeats جسیت پر ٹی پ blaming مگر اشکون چون جات تاوجہ یکن جنیوان کیا تھی سومای شاڑا خوشتاو یہ چھو کھڑاو سی بریتن جان چھی جیل لہٰذا ایچھو گورنمنٹس استداء کرن اج گے ای سو بس واریا ہے لیٹی دفتر کنسول دفتر یہ چھو اج گے واریا ہے لیٹی افسر سو بس یا باقی امیق احلی کار چھو مگر اشکون آونا تاوجہ دن کیا تھی پہنچ شویری برونس یا تھوڑا مگرم آمود رانو سید آرجی توڑ تان پیڑھاؤنی یا تھوڑا پرسانت پلنے سارت کر رہا ہوں میر مدان سے یہ جو روڈ ہے یہ پہلے پہلے جب وہ روڈ آسی روڈ تھا وہ خراب تھا اس وقت بھی یہ روڈ کورناغ ترک چل رہا تھا اس وقت بھی یہ کورناغ روڈ کے ساتھ لنک ہے مگر افسوس ہے کہ آٹھ سار سے اس کو مگرم نہیں بشائے گیا ہمیں لگتا ہے کہ جو اس مگرم ڈالا گیا وہ سیاسی کے طور پر سیاسی کے طور پر ڈالا گیا مگر یہ جو محلہ ہے اس میں پانچ چھے محلے اس پر منہ سے رہے ہیں خاص کر سردیوں میں منٹر سیزن میں اس میں بہت مشکلات ہوتے ہیں چلنے میں گاڑی نہیں چلنے پاتی ہے یہ روڈ بہت خراب ہے یہ ہے کہ اس کو جلد سے ڈرد اس وقت یہ موسیم ٹھیک ہے آج اس میں میکنم نہیں ڈالا گیا تو پھر کیا کائم نہیں رہتا ہے اس میں آج گرمی بھی موسیم موسیم ٹھیک ہے اس میں میکنم ڈالنا اگر اس میں اس میں میکنم نہیں ڈالا گیا تو اسی میلے میں پھر کیا مقصد ہے پھر اس سردیوں میں ڈالتے ہیں وہ چھے مینے کے پاس اُڑھ جاتا ہے اور ارضات ہے اس میں تو میکنم ایسا ڈالا جائے جو اس میں پانچ چھے سال نکلیں گے شکریہ وہی آج کپوارا میں اس آرہل ڈاگنسک سینٹر کا بازتہ طور پر اپتدہ کیا گیا ہے اس موقع پر جرنلسٹ اور رائٹرز اس سیشن کے پریزیڈنٹ فیاز حمید اور پریزیڈنٹ ٹریڈرز فیڈریشن کفارا شوکت مسعودی کے علاوہ سیبل سوسائٹی سے وابستہ لوگوں نے حصہ لے لیا ہے ناظرین اکرام آج کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی اپنے میزبان فیصل پٹ اونلائن ایڈیٹر سوفی سجاد کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے ریعت بہرہ یونیورسٹی ان کلائبریشن ویڈ سبر ایڈیوکیشن جولائے ہیں آپ کے لیے امید دوہزار اکیس جو ہونے جا رہا ہے پندرہ جولائی کو ویلکن ہائر سکینڈری سکول سوپور میں تو آئیے اور اپنے بچوں کا داخلہ کروائیے اور سکولشپس کا فائدہ اٹھائیے اسلام علیکم میں ادنان شبیر ریعت بہرہ یونیورسٹی ان کلائبریشن ویڈ سبر ایڈیوکیشن سرویسز لائے ہیں آپ کے لیے ہندرڈ پسند سکولرشپ میلا آپ کے شہر نورت کشمیر میں آپ آئیے اپنے بچے کے ساتھ ہندرڈ پسند سکولرشپ کا فائدہ اٹھائیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ گیف لاؤچرز اور ہیمپرز بھی ہے جس کا فائدہ وہاں آکے اٹھا سکتے ہیں پندرہ جولائی ویلکن ہائے سکنری سوپور آئیے اور ریعت بہرہ کے ساتھ چاہیے ریعت بہرہ کے ساتھ چاہیے ریعت بہرہ یونیورسٹی بھی چھوٹے ہیں